بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں گھوم رہے ہیں اور انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں پہلے وہ کراچی میں گاڑی لینے کے لیے گئے لیکن وہاں میں 32 لاکھ روپیہ مان کیا گیا اور پھر دو تین دن کا انہوں نے وہاں پہ سٹے کیا لوگوں سے ملاقاتیں کی لوگوں کو پھر شیشے میں اتارنے کا فن تو ان کو آتا ہے انہوں نے وہ کام کیا پھر وہ انہوں نے رخ کیا کے پی کا یعنی کہ پشاور کا سرین ائرلائن سے وہ پشاور پہنچے پشاور میں انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اب وہ معصوم پتھانوں کو شیشے میں اتاریں گے ان سے انویسمنٹ اٹھائیں گے ویڈرال تو انہوں نے بند کی ہوئے ہیں جن لوگوں نے سوڑ لگایا ہوا تھا ان کو ابھی تک ویڈرال نہیں ملا اور نہ ہی ویڈرال ملے گا اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عزمہ خان صاحبہ ہیں جو اس کمپنی کی پارٹنر تھی انہوں نے الزام لگایا تھا توقیر کو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کردار ہے توقیر آوان ان کا نام تھا ان سے ہماری ٹیم کی بات ہوئی کیونکہ توقیر آوان وہ شخص ہے کہ جب یہ کمپنی لانچ ہوئی تھی تو اس وقت تو اس کمپنی میں ان ہوا تھا تو ہماری ٹیم کی جب بات ہوئی تو انہوں نے بہت سی باتیں کی لیکن میں نے ان کو کہا آپ کا موقف تب تک نہیں چلاؤں گا جب تک آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھیں گے نہیں کیونکہ مزہ تھا بھائے گا کہ جب ہم آپ سے کراس کوشننگ کریں گے آپ پہ جو لگائے گئے ہیں آپ کے اوپر جو الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا کیونکہ آپ اس کمپنی کے سمجھ لیں کہ جب یہ کمپنی کھڑی ہو رہی تھی تو آپ اس کمپنی میں ان ہوئے تھے تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں جو الزامات آپ پہ لگائے جا رہے ہیں ان میں کتنی صداقت ہیں اس حوالے سے پرسوں کا ہمارا ٹائم ہوا ہے تو کیروان صاحب سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے گفتگو آپ کو سنائیں گے کیونکہ جو الزام لگائے گئے ہیں میں نے تو بہت کوشش کی کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے مالک وسیم راجپوت وسیم اکرم کیپٹن وسیم کہ وہ ہمیں موقف دے دے لیکن انہوں نے موقف نہ دیا اور وہ آج کل پورا پاکستان گھوم رہے ہیں تاں کہ عوام کو مزید بے وقوف بنائیں عوام کا خون نچوڑیں عوام کی جمعہ پونجی جو ہے وہ لوٹیں اور اس ملک سے رفو چکر ہو جائیں آگے ہم نے انفنیٹ ٹریڈ گروپ کے اوپر پروگرام کیا سفیان حیدر چیما کی آپ کو تمام تفصیلات بتائیں لیکن ابھی پسے پردہ کچھ اور تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ناظرین صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو دس لاکھ نیٹورکر ہے جو بے روزگار ہے کہ کوئی ایسا قانون بن جائے اس پاکستان میں تاں کہ نیٹورک مارکٹنگ لیگل ہو جائے یہ جو نیٹورکرز ہیں جن کو میں کمیشن ریجنڈ بھی کہوں گا کیونکہ جو سو کارڈ لیڈرز ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے تاں کہ جو بھی کمپنی پاکستان میں آئے تو وہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ایسی سی پی میں جمع کرائے کوئی ایسا قانون اس طریقے سے قانون بنایا جائے اگر یہ کمپنی مالکان یہ سمجھتے ہیں ہمیں مزاربہ کا لیسنس لینے میں بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈاکومنٹیشن ہم پوری نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا سین بنایا جائے ایسا ایک پلان بنایا جائے حکومت کے جانب سے تاں کہ جو نیٹورکرز ہیں پاکستان میں وہ نیٹورکرز جب بھی کوئی کمپنی آئے تو ان کو معلوم ہو کہ یہ کمپنی واقعی جو قانون بنایا گیا ہے اس کے اوپر تمام جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا کر کے آئی ہے اور وہ سکیم نہیں کرے گی اس حوالے سے میری آلریڈی تین چار لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے نیٹورک مارکٹنگ کے حوالے سے اور آپ کو آگے چل کے آئندہ پروگرام میں نیٹورک مارکٹنگ کے اوپر ایک پورا آپ کو بتائیں گے کہ نیٹورک مارکٹنگ ہوتی کیا ہے ایمل ایم ہے کیا پروڈیکٹ بیس اس کو کہا کیوں جاتا ہے پاکستان میں آج تک جو بھی کمپنی آتی ہے وہ ایمل ایم بیس کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہات کی ہیں ایک شینل کمپنی تھی پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ایک ٹائنز آئی ہوئی ہے ٹائنز ابھی تک چل رہی ہے وہ بھی پروڈیکٹ بیس ہے لیکن ان کا کام بھی لوٹ مار ہے ان کی بھی ایک بہت بڑی داستان غم ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ہماری ٹیم نے اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا ہے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے لوگوں کو گیرتے ہیں ان کے جو آگے سپیچرز ہوتے ہیں یا پریزنٹر ہوتے ہیں وہ کس طرح شیشے میں اتارتے ہیں لیکن جو وسیم اکرم کی جہاں تک بات ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وسیم اکرم اس ملک سے فرار ہو جائے گا جو لوگوں کا پیسہ ہے جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وہ ڈوب جائے گی یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں وسیم اکرم صرف اب بہانے تلاش کر رہا ہے ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ وسیم اکرم صاحب اس ملک سے رفو چکر ہو جائیں گے اور پھر یہ جو ان کے ممبر ہیں ایم شاپنگ ورلڈ کے وہ پھر کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ ٹھوکریں کھائیں گے اور ان کی انویسمنٹ ڈوب جائے گی کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کی پارٹنر تھی کیا نام تھا ان کی پارٹنر کا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں عزمہ خان صاحبہ ان کو بھی چپکا روزہ لگ چکا ہے ہماری اطلاع تو یہ بھی ہمیں ملی ہے کہ وسیم اکرم اور عزمہ خان صاحبہ کے درمیان بھی سرد جنگ ہوئی ہے وہ کیا جنگ ہوئی ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن میرا پروگرام کرنے کا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہوتا میں تو پروگرام کرتا ہوں حقائق کے اوپر میں جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں ان کمپنیز کے مالکان کو فون کرتا ہوں ان کو میسجز کرتا ہوں کہ آپ اپنا موقع نہیں کل کلان آپ یہ نہ کہیں جی آپ نے ہمیں نہیں سنا اکثر کمنٹس ہمیں محصول ہوتے ہیں ہم ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اوپر بھی پروگرام کرتے ہیں لیکن ان کے مالکان اگر ہمیں موقع نہ دیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے ہم تو اپنا جو جنرلزم کے ایٹھکس ہیں وہ پورے کرتے ہیں ہم ورشن لینے کے لیے کالز کرتے ہیں میسجز چھوڑتے ہیں لیکن وہ لوگ رپلائے نہیں کرتے ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے دو ابھی آپ کو مزید چیزیں بھی بتائیں گے مزید ایسے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے میں نے عزر حسین صاحب جو جن کو میں نیٹ پرکر سمجھتا تھا ان سے بات کی انہوں نے مجھے فون کیا اور کچھ گلے شکوے بھی کیے بہت تفصیلی میری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں صرف فال پاکستان پروجیکٹس میں رہا اور اس کے علاوہ ایک اور جو کمپری میں نے جوائن کیا اس میں بھی میں ایزا پریزنٹر گیا تھا مجھے بیس سال کا تجربہ ہے نیٹ پرکنگ کا میں بزنس مین بھی ہوں تو انہوں نے جہاں تک بات تھی میں نے کہا جی میتھر کوئن میں وہ رہے انہوں نے کہا جی میں گیا ضرور تھا صرف ان کا کام دیکھا ہے تو میں نے وہ کمپنی جوائن نہیں کی انہوں نے ایم شپنگ ورلڈ کی بات کی انہوں نے کہا جی میں بالکل پانچ ان تک وسیم اکرم صاحب کے ساتھ رہا لیکن انہوں نے کہا تھے میں ایمپورٹ ایک سپورٹ کا بزنس کرتا ہوں کوئی فیزیکل بزنس ان کا نہیں تھا تو میں نے وہ کمپنی جوائن نہیں کی اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کا میں نے ذکر کیا تھا پی ڈائیمنڈ کا انہوں نے کہا جی پی ڈائیمنڈ کے پاس سے بھی میں نہیں گزرا نہ میرا پی ڈائیمنڈ سے کوئی لینا دینا ہے تو اس حوالے سے میں حضر حسین صاحب سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی انفرمیشن تھی میرے پاس آپ کا نمبر ہوتا تو میں آپ سے رابطہ ضرور کرتا لیکن آج آپ نے خود کال کر کے مجھے اپنا موقف دے دیا تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سمجھیں کہ میں صرف ان لوگوں کے پیچھے پڑھاؤں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو اویر کرنا کہ خدارہ جو یہ کمپنیز آتی ہیں ویب سائٹ بناتی ہے وہاں پہ بڑے بڑے اشتہار لگاتی ہیں بڑی بڑی گاڑیوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں بڑے حلے گلے کیے جاتے ہیں میٹنگز کی جاتی ہیں ہوتلوں میں سٹیک کروایا جاتا ہے کھانے کھلائے جاتے ہیں تو اس چیز پہ مت جائیے گا دیکھئے گا کہ کیا اس کمپنی کا کوئی فیزیکل بزنس بھی ہے کہ نہیں جس طرح اس سے پہلے کتنی کمپنیز ہے ہی سب سکیم کر کے فرار ہو چکی ایم شاپنگ ورلڈ عزر حسین صاحب کی جو بات تھی میں نے آپ تک پہنچا دی اور عزر حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف حال پاکستان پروجیکٹس میں رہے باقی وہ کسی کمپنی میں نہیں رہے دوسرا انہوں نے یہ کہا جی میں نیٹورکر نہیں ہوں میں پریزنٹر ہوں اور میں پریزنٹ کرتا ہوں ظاہری بات ہے ہر انسان کو اللہ پاک نے خودداد صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پریزنٹر ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں کمپنی کا کوئی بھی پی ڈی ایف یا کوئی بھی ان کی ایسی چیز ہے انٹروڈیکٹری جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے آپ کو ناظرین ایک اور بات بتاؤں کہ ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے ہمیں ایک لطیف صاحب ہے انہوں نے اپنا نام فیک بتایا تھا آمیر انہوں نے فونے کی بڑی منتے کیجی آپ ہماری بات ماننے ہمارے سے ٹیبل ٹاک کرنے لیکن میں ایک شخص سے کیسے ٹیبل ٹاک کروں جس نے میرے اوپر کیس کیا ہوا ہے جس نے مجھے عدالتوں میں گسیٹنے کے دعوے کیے تھے اب وہ خود بھاگنا چاہ رہا ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جو بھی کمپنی آتی ہے میرا کام ہے میں اس کمپنی کے مالک کو ٹیچ کرتا ہوں جس طرح آئی ٹی جی انفینیٹ ٹریڈ گروپ کے مالک صفیان حیدر چیما کو بھی میں نکال کی انہوں نے کال ریسیو نہیں کی پھر میں انہوں نے ان کو میسج کیا اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا کوئی بھی کمپنی آتی ہے اس کمپنی کا اگر مالک مجھے اپنا موقف دے گا تو میں اس کا موقف ضرور چلاؤں گا لیکن موقف جو ہوگا وہ آن کیمرہ ہوگا وہ بداؤٹ آن کیمرہ میں موقف کسی کا نہیں چلا سکتا جو بھی کمپنی کا مالک ہے اس طرح جو عزر حسین صاحب کی بات تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے آپ کو بتا دیا پوری دنیا میں وہ اب چکر لگانا یعنی کہ پورے پاکستان میں نے چکر لگانا شروع کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ اٹھائی جائے اور اس ملک سے فرار ہوا جائے کل کے پروگرام میں آپ کو ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے مزید تھیل کا خیز انکشافات سے برپور ایک سٹوری لاؤں گا اور آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ واقعی وسیم اکرم اس ملک سے فرار ہونے لگا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ